نمستی دوستو آپ کا بہت شوقت ہے میرے یوٹیوب چینل پرنیتا ٹرائیول اینڈ فوڈ میں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں بہت ہی بہترین سی سبجی پیاج اور سملا مرچ کی بہت ہی یونک طریقے سے بنانے والے ہیں تو آپ کو یہ ریسپی جرور پسند آئے گی اور اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو پلیز 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 بہت زیادہ سیئر کریے سبسکرائب کریے اور لائک کریے تو دیکھئے کتنا دیکھنے میں ہی یہ کتنا زیادہ چٹ پٹا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ سبجی دیکھنے میں ہی چٹ پٹا لگ رہا ہے تو سوچیہ بنا کے کھائیے گا تو کتنا مجھائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو یہاں بنانے کے لئے ہم نے کچھ سبجی لی ہیں سملا مرچ پیاز ٹیماٹر لیسون مرچ اور ادرک تو اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے کاٹ کے کاٹ لیں گے سملا مرچ کا بیا نکال دیں گے اچھی طریقے سے پیاز کو چھیل لیں گے اچھی طریقے سے ساری سبجی کو اسی طریقے سے ہم کاٹ لیتے ہیں اور اچھے سے دھو کے تب اسے ہم کاٹیں گے تو یہ سبجی بہت ہی چاہتا تیسٹی لگتی ہے کھانے میں آپ اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی پراتھا کے بھی ساتھ کھائیے گا بلکل الگ طریقے سے بتانے والی ہوں تو بلکل بھی ایک سکرپ مت کریے گا ویڈیو شروع سے دیکھئے گا تو دیکھئے یہاں میری سبجی دھول چکی ہے آرام سے اب ہم ایک ایک کر کے ساری سبجیوں کو اچھی طریقے سے کاٹ لیں گے تو دیکھئے سملا مرچ کو ہم کیسا سیپ دے رہے ہیں دم موٹا موٹا اسی طریقے سے آپ کو بھی کٹ کرنا ہے اور دیکھئے سائے مطلب کر لی ہوں میں اب پیاج اسی طریقے سے آپ کو ایک پیاج موٹا موٹا کٹ کرنا ہے اور باقی چار کو ہم نے چاپ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے گریوی کے لیے الگ سے کاٹ رکھا ہے اب میں نے ایک پینچ چرہایا تیل چار سے پانچ برے چمچ ڈالیں گے اور اس میں ہم یہ جو موٹے موٹے کٹ کر کے رکھے تھے سملا مرچ پیاج اور لہس ان کی کلیاں اور مرچ یہ سب کو ایک ساتھ ہی فرائی کرنا ہے ہمیں تو اب ہم فرائی کریں گے اور اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک کی اس کا کلر گولڈین جیسا نہ آ جائے اچھی طرح آدھا چمچ نمک دے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے پک جائے تو دیکھئے اس طریقے سے ہمیں فرائی کر لینا ہے یہاں پہ ہمیں گولڈین کلر لانا ہے دیکھئے ہمارا ایک دم فرائی ہو چکا ہے گولڈین کلر آ چکا ہے سملا میرچ اور پیاج کا تو اب ہم اسے نکال لیں گے بچے ہوئے تیل میں دو بڑے چمچ ہم تیل اور ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ بھونتے سمیں ہمارا مسالہ جلنا جائے اچھی طریقے سے بھونے تو اس میں ہم نے ایک چمچ جیرہ ڈالا ہے آدھی چھوٹی چمچ شاپ کا یوز کیا ہے اور اس کے بعد یہ کٹا ہوا چاپ پیاج اس میں چلا جائے گا ادرک لہسن کو جو ہم نے دردرہ کوٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھی طریقے سے ملائیں گے ایک سے دو منٹ تک ایسے ہی چلائیں گے تو دیکھیں اس میں بھی ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے تاکہ پیاج ہمارا گل جائے اچھی طریقے سے اور ہم ڈھک کے بس ایک منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک منٹ بعد ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو بڑے چمچ بیسن کا یوز کریں گے تو دیکھیں بیسن ہم ڈال دیا ہے اسے ہم میں پیاج کے ساتھ اچھی طریقے سے بھننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن گائب ہو جائے تو دیکھیں قریب ایک سے دو منٹ بھننے کے بعد ہمارا بیسن ایک دم سے تیار ہو چکا ہے اور بھن چکا ہے اب ہم اس میں باقی کا مشاہلہ ایڈ کریں گے یہاں پہ ہمارا بیسن اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اب اس میں ہم لال ٹماٹر ایڈ کر دیں گے دو بڑی جو کاٹ کے رکھے تھے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہم ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد دیکھئے اس میں ہم ساتھ میں ہی اب سارا مسالہ ایڈ کریں گے جو بھی میرا سکھا والا مسالہ ہے دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے نا میرا کتنی اچھی طریقے سے بھنڈا ہے آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے اب اس میں ہم مسالہ ایڈ کرنے والے ہیں دیکھو یہاں پہ ڈیڑھ ورے چمچ ہم ھگنیا پادر کا ڈاشو کر رہے ہیں کیوں کہ اچھوٹی چمرچ کر کر رہی ہیں اور اس کے بعد آدھی چھوٹی چمچن یہاں پہ آمچھور پاورڈر کا یوچ کریں گے جو کہ ایک دم سبجی کا ٹیسٹ برہا دے گا آمچھور پاورڈر کسی بھی سبجی میں ڈالی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہمیں ایڈ کر لیا ہے اب ہم اچھی طریقے سے بھون کے پکا لینا ہے اسے ملا دینا ہے مسالے کو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے دیکھئے اس طریقے سے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اسے تھوڑی دیر دوسطو اب ہم اچھی طریقے سے مسالہ کو مکس کر لیا ہے پانی ڈال کے اور مطلب اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے سٹ ہو جائے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے تو اب ہم اسے ڈھک دیا ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے پکانا ہے قریب دو میرے ڈھکنے کے بعد دیکھئے ہمارے مسالے کا کلر اچھا آ گیا ہے اچھی طریقے سے بھون گیا ہے ہمارا مسالہ تو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا کلر کتنا اچھا آیا ہے دم بھون گیا ہے کڑا ہی چھوڑنے لگا ہے مسالہ اسی سے پتا چلتا ہے کہ مسالہ بھون چکا ہے اب ہم یہ فرائے کیا ہوا سمنا مرش پیاج اور لہسون جو بھی کیے تھے سب آئیڈ کر دیں گے اس میں اور اچھی طریقے سے اس میں ہم مکس کر لیں گے مسالہ میں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد دیکھئے اب ہم اسے تھوڑی دیر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ یہ پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم دو سے تین منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دیکھئے اس طریقے سے ہم نے آدھی چھوٹی چمچ ڈال دیا ہے یہاں پہ گرم مسالہ آپ لوگوں کو بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے اور دیکھئے یہ دیسی گھی لازٹ میں ایک بڑے چمچ ہم نے ایڈ کیے ہیں دیسی گھی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے دوستو آپ کوئی بھی سبجی بنا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ مدلب ڈال سکتے ہیں بہت ہی یہ اپسنل ہے آپ کی مرجی ڈال لیے نہ ڈال لیے تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہمیں مسالہ میں مکس کر لیے تو دیکھئے یہاں پہ دو منٹ کے لیے پک نکلے چھوٹیے تو دیکھئے ہمارا یہاں پہ سبجی ایک دم ریڈی ہے بن کے ایک دم لگ رہا ہے نا ایک دم ہوتل سے مانگایا ہوا سبجی ہے ریسٹورینٹ سٹائل بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ کھانے میں اور ایک دم چٹ پٹا بھی تو آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیے پراتھا کے ساتھ کھائیے بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی دیکھیں کتنا مست لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ جیسے ٹوٹ پرے کھانے پہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں آپ لوگ ایک بار اسے جرور ٹرائے کریے اب میں اسے نکال کے دکھاتی ہوں ایک باؤل میں دیکھئے ہمارے سبجی کا کھلر اس طریقے سے ہم نے ایک باؤل لیا ہے یہ تیل والا ہے اس لئے ایسا دیکھ رہا ہے تو اس طریقے سے ہمیں نکال دیکھیں کیا مست لگ رہا ہے کھانے میں دیکھتے ہی مجھا آ جاتا ہے کھانے کا دل کرنے لگتا ہے تو دوستو جلد اس سے جائیے اور بنائیے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اور اگر اچھی لگتی ہے تو بہت زیادہ سیئر کریے سبسکرائب کریے میں بہت زیادہ میند کر رہی ہوں میرے پاس ٹرائپورٹ بھی نہیں ہے میں آپ بولو گے تو میں یہ ویڈیو بنا گی کی میں کیسے ریسپی ویڈیو شوٹ کرتی بینہ ٹرائپورٹ کے تو دیکھ یہاں پہ ہماری سبچی کا کلر کتنا مست آیا ہے تو بس کھائیے اور ہمیں خوب سارا پیار دیجئے خوب سارا آسیر واد دیجئے تاکہ میرا جلدی سے جلدی ون کے سفر پورا ہو جائے دوستو آپ سے اتنی ہی نیوی دن ہے کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اتنا زیادہ شیئر کریں اتنا زیادہ بھر بھر کمینٹ دیجئے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرا من confidence اور بڑھے گا اور اچھی اچھی طریقی ریش بھی سارا سبجی ہوتا اس میں سے کچھ سپیشل بنا کے دکھاتے ہیں کچھ الگ طریقے سے تو پلیز ہمیں شپورٹ کریے ہمارے بیک گراؤن یا ادھر کو دیکھ کے یہ بولیے کہ ہماری ریش پی اچھی نہیں ہوگی ہم پورا محنت کر رہے ہیں اچھے سے بنا رہے ہیں تو آپ لوگ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ خوب سارا پیار دیجئے خوب سپورٹ کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریس پی کے ساتھ تک کے لیے با بائی